بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات اکبر اکبر زیفہ امپیر محل سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی یہ ویڈیو تاریفی ویڈیو ہے پوسا 18 سنتاری سے متعلق یہ انڈین ایڈوانس ورائیٹی ہے سولہ بانوے سے اگری لائن ہے اگر میں مجودہ سال کی بات کروں سال دوہزار تیس میں جتنی بھی نیو لائنز ہیں آئیں دھان کی پاکستان کے اندر ان کی ییلڈ کپیسٹی سب سے زیادہ ہے ان میں سب سے نمائی پوسا 18 سو سنتاریس ہے اس کی پیداواری صلاحیت سو مند تک فی اکڑ ہوئے پوسا 18 سنتاریس چاول کی کوالٹی اچھی ہونے کے وجہ سے 18 سنتاریس کی قیمت فروخت کائنات کے برابر ہے یعنی فی اکڑ آمدن بہت زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کس طرح شناح کی جائے کہ یہ 18 سنتاریس پوسا ہی ہے تو اس کی شناح یہ ہے کہ اس کے پودے کا جو فلیگ لیو ہوتا ہے سب سے اوپر والا پتہ وہ سیتا کھڑا رہتا ہے اور آخر تک سرسبز ہوتا ہے موٹا چوڑا ہوتا ہے سٹے پک جاتے ہیں لیکن یہ جو فلیگ لیو ہے یہ سبزی رہتا ہے پوساٹھارہ سنتاریس کا چاول کائنات کی طرح لمبہ ہوتا ہے سٹے بڑے بڑے اور گتھے ہوئے ہوتے ہیں وزنی ہے یہ نوے دن کی فصل ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑے بڑے سٹے ہیں اور اس کی پیداوار واقعی سو من کے قریب ہے دھان کی نیو اور جدید ورائیٹی ہونے کی وجہ سے اس پہ جو بیماریوں کا حملہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس کی قدواری سلائیس بھی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پیٹنشل بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار ورائیٹی ہے پوسہ اٹھارہ سنتالیس کا کھیت ہے یہ پورا کھیت یہ نہیں ہے ایک دوپہ دے یا بیچ میں سے کوئی تھوڑی فصل ہے ورائیٹی کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری چیز ہے یہ ایندہ جو چاول کی فصل ہے اس میں ایک بہت اچھا کردار ادا کرے گی جیلڈ میں اور یہ راج کرنے والی ہے بہت سال تک دیکھیں اس کی بھرائیدانوں کی میں تو ارکار کریں تو اڈی آواز کٹین دی بھائید دیکھیں Moremon دیکھیں کژہ یہ دا سیکھر دا پلاڑ مارکے لگی اس پرانی